یہ آیتیں میں اب ان کی تھوڑی سی تفسیر بیان کروں گا آیتیں آپ نے سنی اس میں پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْبِحُونَ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو کیا مطلب صبح و شام اللہ کی پاکی بولنا چاہیے اور آسان الفاظ ہیں سبحان اللہ ایک بار کہیے گا زبان پر بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ نے مسجد کے ماتھے پہ دو کلمیں لکھے ہوئے دیکھے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث کے الفاظ کیا ہیں کلمتانِ حبیبتانِ اِلَ الرَّحْمَان خفیفتانِ حقیفتانِ عَلَلْ لِسَان سَقیلتانِ عَلَلْ مِیزَان یہ دو کلمیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہیں زبان پر ہلکے ہیں وزن میں بھاری ہیں یاد کرنے میں صبح و فجر کے بعد سورج نکلنے تک اگر آپ یہ کلمات دوھرائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور بڑھا لیں و بحمدہ استغفر اللہ تو اصبو اور شام کو آپ یہ پڑھیں آپ کے حصے میں کتنی برکتیں آئیں گی آپ کو شمار کرنا مشکل ہوگا اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک جو یہ پڑھتا ہے اگر اس کو رزق میں تنگی کا سامنا ہو مشکلات کا سامنا ہو تو اس کے پڑھنے سے اس کی وہ تنگی دور ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی پاکی سبحان اس کے معنی پاک کے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک یہ اللہ تعالی کا نام نہیں ہے سبحان مگر اس کی صفت ہے وہ کیسا پاک ہے اس جیسا کوئی پاک نہیں ہم پاک ہوتے ہیں گناہوں سے گندگی سے ناپاکی سے اللہ تعالی کے لیے ایسا نہیں ہے جیسا وہ پاک ہے کوئی پاک نہیں اگر کہیں کہ ناپاکی سے پاک ہونا یا کسی چیز سے پاک ہونا تو اللہ تعالی ایسا پاک ہے کہ یہ اس طرح کا پاک ہونا اس کے لیے نہیں جیسا وہ پاک ہے کوئی اور نہیں ہے وہ اولاد سے پاک ہے اولاد ہونے سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو وہ اس سے پاک ہے اس کی کوئی بیوی ہو وہ اس سے پاک ہے ہر قسم کے نقص سے کجی سے برائی سے خامی سے کمزوری سے معذوری سے مجبوری سے وہ کہیے گا پاک ہے کیسا پاک ہے اس جیسا کوئی اور پاک نہیں تو اللہ کی پاکی بولنا آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو سیدہ کائنات کو سکھایا تھا جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں لوگوں میں اسی نام سے پہچانا جاتا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر سو ہو گیا پورا یہ ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت پڑھ لیں تو آپ کے حصے میں اتنی نیکیاں آتی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے ٹائم کچھ بھی نہیں لگتا ٹائم دیکھا جائے تو کچھ نہیں لگتا بعض لوگ تو اتنے وہ تیزی سے پڑھ لیتے ہیں کہ منٹ دو منٹ بھی مشکل سے لگتے ہوں گے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں کتنے تری ہنڈرڈ سکسٹی تین سو ساٹھ انسان کو کہا گیا کہ روز ان جوڑوں کا صدقہ دو یہ حکم ہے صدقہ ادا کرو اگر ایک پیسہ بھی ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا آپ کی کرنسی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جو آپ کے ہاں کرنسی رائج ہے جس کو آپ نوٹ سکھے کہتے ہیں پیسے ایک پیسہ بھی اگر ایک جوڑ کا ہوتا تو تین روپے ساٹھ پیسے روز کے بنتے ہر شخص ادا کر پاتا بھول چوک بھی ہو جاتی کم سے کم ایک پیسہ میں بتا رہا ہوں حالانکہ اگر ان میں سے کوئی ایک جوڑ خراب ہو جائے آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کی انگلی میں جوڑ کتنے ہیں آپ اگر دیکھیں یہ تین جوڑ ہیں انگلی مرتی ہے اس میں اس کی وجہ سے کتنی قوت آتی ہے گریپ کی گریفت کی پکڑ کی ایک جوڑ بھی ہمارا ہو جائے اس کو لگوانا پڑے آپریشن کے کتنے پیسے نقلی جوڑ کے کتنے پیسے اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں کہا صدقہ ادا کرو ہم غافل ہیں صدقے کے لیے آپ کو ایک بات بتا دوں آپ پانچ وقت نماز پڑھیں پچاس رکھتے ہیں روز کی آپ رکو میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یہ زوئے ہے اردو میں زوئے کہتے ہیں عربی میزا عظیم یہ نرم کر کے پڑھی جاتی زے سخت کر کے پڑھی جاتی ہے اگر زے ہو تو عظیم اور زوئے ہے تو عظیم اگر کسی کے مو سے یہ نرم نہیں نکلتی تو معنی بدل جائے گا وہ ربی العظیم اگر زے کی طرح پڑھے گا تو غلط ہو جائے گا اس کو کہا گیا کہ وہ سبحان ربی کریم پڑھ لیا گرے تاکہ صحیح عدا ہو کیونکہ زے کے ساتھ پڑھیں گے معنی بدلے گا آپ کو بجائے ثواب کے معاملہ آپ کا گربر ہو جائے گا تو آپ رکوع میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی کو اللہ کی اللہ کی آپ یہ موتیوں کی مالا ہے اس کو آپ تسبیح کہنے لگ گئے کیونکہ اس پہ تسبیح پڑھتے ہیں آپ تو آپ نے اس کا نام بھی تسبیح رکھ دیا عربی میں اس کو سبح کہتے ہیں کیونکہ اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو وہ سبح تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا تو اگر روزانہ پنج وقتہ نماز ادا کریں اور یہ رکوع سجدے کی تسبیحات سہی پڑھیں تو یہ آپ کے پوری جوڑوں کا صدقہ بن جاتا ہے پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے سوا بلگ ملتا ہے ایک حرف پر آپ کو نیکی مل رہی ہے ایک حرف پر پورے لفظ پر اب صرف سبحان اللہ آپ کہتے ہیں نوے نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں فرشتہ آگے کہنے لگ جاتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مو آپ کا پاک ہوتا ہے آپ کو اللہ فرماتا ہے میری تسبیح بولو میری تسبیح کرو میری پاکی بیان کرو کیا آپ کے پاک کہنے سے اللہ پاک ہوتا ہے نہیں آپ نہیں کہیں گے تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا نہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انام کیا ملتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے تو اللہ کی طرف سے انام ملتا بندے میں تو پاکی ہوں تو میری پاکی بول رہا ہے آہ تجھے میں گناہوں سے پاک کر دوں انام مل جاتا ہے ہمیں پاکی مل جاتی ہے تو لفظ سبحان غفران کی طرح مصدر ہے لفظ تسبیح اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ تعالی کو ہر برائی سے ہر خرابی سے منزہ ساتھ ستھرہ پاک ماننا اور ہر خیر اور بھلائی والا سمجھنا اللہ تعالی کے لیے کسی نقص کسی عیب کا کوئی تصور بھی کیا جا سکتا اونچی گئی اونچی گئی جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے سب کہیں معازل نقل کفر کفر نہ باشد ظالموں نے خیال نہیں کیا لکھ دیا اللہ کے لیے ایسا ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے کسی عیب کا ہونا ماننا تو دور کی بار تصور بھی نہیں ہو سکتا ایمیجینیشن بھی نہیں کر سکتے یعنی یہ خیال بھی نہیں لا سکتے کہ اس کے لیے کوئی عیب سوچا جائے بولنا تو بات کی بات سوچنے کی بھی گنجائی سے نہیں وہ پاک ہے ہر شر سے ہر برائی سے ہر خرابی سے پاک ہے اللہ تعالی پاک ہے محبت سے کہیے اللہ تعالی پاک اب مانا کیا ہوا اے اقل والو اے تمیز والو جب تمہیں یقین ہے کہ ثواب ثواب اچھے بدلے کو کہتے ہیں جو نیکی کا اچھا بدلہ ملتا اس کو ثواب کہتے ہیں نعمتیں اللہ کی طرف سے جو میربانیاں ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے نیک لوگوں کے لیے اور عذاب جہنم کس کے لیے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے تو جب تمہیں یہ یقین یقین تو اللہ کی پاکی بولو سبحان سبحان اللہ کی بنی رہے باتی اس انداز سے کرو کہ لوگ سن کر خود کہیں خود لوگوں کے مو پر جاری ہو سبحان اس کے بعد اثر اس کے بعد مسا اس کے بعد اسیل اس کے بعد عشاء اولہ اور اس کے بعد عشاء اخیرہ اس کے بعد شفق کے غائب ہونے تک عشاء ہی عشاء کہا جاتا ہے آپ کے ہاں آٹھ پہر کیا کہتے ہیں جس سلام پہلا پہر گزر جائے تو کہتے ہیں دو پہر پھر سی پہر یعنی تیسرا پہر آپ کے ہاں آٹھ پہر ہوتے ہیں تقریبا پونے تین سے تین گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے میں نے عربی میں آپ کو پورے نام بتائے دن کے حوالے سے ایک انسان کے پاس آج کل گھڑی ہے اس گھڑی کو انہوں نے چوبیس گھنٹوں میں دن کی ساعتیں مقرر کر دیں ساٹھ سیکنڈ کا ایک منٹ ساٹ منٹ کا ایک گھنٹہ اور چوبیس گھنٹوں کا ایک دن یہ آپ کے ہاں اس طرح شمار ہوتا ہے عربی میں جو ساعتیں تھی اس زمانے میں یہ گھڑی وغیرہ نہیں تھی لوگ سورج کو دیکھ کر اور اپنے سائے وغیرہ کے حوالے سے اوقات تیہ کرتے تھے کیا مطلب ہو گیا اب کہ اللہ کی تسبیح کرو جب تمہارا وقت شام میں داخل ہو جائے اور جب تمہارا وقت صبح میں داخل ہو جائے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تعریف کرتے ہیں تو تم بھی اللہ کی تعریف کرو اس کی پاکی بیان کرو صبح ہو شام ہو دنیا جہان کی باتیں لچر لچر کچر کچر کرتے ہو تو اگر پاک ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی پاکی بیان کرو یہ عمر کا معنی کہتے ہیں جملہ اسمیہ تم نے کہاں سے نکال لیا تو یہ جواب دیا گیا کہ حمد حمد کے معنی تعریف کرنا خوبی بیان کرنا حمد کی یوں خبر دینا کہ پیدا پیدا کرنے والے کی حمد تعریف زمین اور آسمان کے اہل تمیزی کر سکتے ہیں تو پھر یہ عمر کے سیغے سے زیادہ بلیغ ہے کہ اہل فہم خود ہی اس بات سے واقف ہو جائیں کہ یہ چیز لازمی ہے ضروری ہے جس رب کی کائنات میں رہتے ہیں اس رب کی پاکی بیان کرتے رہنا ہے یہ رب کی کائنات ہے اگر آپ کسی کے ہاں جائیں اور وہ کہے کہ یہاں پر آپ کو آتے جاتے ملتے بچھڑتے یہ لفظ بولنا ہے قانون ہے تو آپ بولیں گے تو جس رب کی کائنات میں رہتے ہیں تو پھر اس رب کے لیے کیوں جھجکتے رہیں